اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے رابل پنڈی سے کشمیر وادی نیلم کا سفر کہ آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس طرح کشمیر گئے اور وادی نیلم اور گلیشیر کی سائر کی اور نیلم ویلی کے ساتھ بہتا بہتا دریا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا تھا یہ دیکھیں یہ کشمیر کے نظارے ہر طرف پہاڑ اور پانی دو طرف سے آگے کٹھا ہو رہا تھا یہ اس دریا میں اور خوبصورت نظارے پہاڑوں کے بیچ و بیچ دریا یہ نیلم بہہ رہا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ حسن جو سوئیزر لینڈ میں ملتا ہے ہمارے پاکستان میں ملتا ہے تو یہ ہم نے ناشتہ کیا لنچ کیا اس طرح شام کو ہم پہنچے اپنے سٹاپ پہ وہاں پر ہماری بوکنگ ہوئی ہوئی تھی وہاں ہم نے سٹے کیا نائٹ کا تو کمرے بہت اچھے تھے کمفرٹیبل تھے کشمیر میں گھر اس طرح بنائی جاتے ہیں لکڑی کے اور بہت خوبصورتی سے ان کو سٹرکچر ان کا کھڑا کیا جاتا ہے ہر طرف لکڑی کے گھر آپ کو ملیں گے یا پتھروں کے تو ہمارا جہاں سٹے تھا وہ بھی مکس ہی تھا تقریباً لکڑی کا بھی تھا اور سیمٹ کا بھی تھا اور یہ دیکھیں خوبصورت لائٹنگ لگی ہوئی اور کشمیر کا جھنٹا بھی لگا ہوا اور ایسا نظارہ نظر آ رہا تھا خوبصورت جو آپ پنڈی بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے آپ کو وہاں جانا ہی پڑے گا خوبصورت بنے ہوئے گھار رنگ برنگے اور رات کو یہ بون فائر اور خوب حلہ گلہ کیا انجوائے کیا ساری رات اس طرح بیٹھے رہے اور گانے اور سب حلہ گلہ کرتے رہے صبح تک یہ چلتا رہا صبح کو آخر تھک گئے پھر سب اٹھے اور ناشتہ وغیرہ کیا پھر اگلا سٹاپ جانا تھا ہم نے یہ دیکھیں صبح ایسی لگ رہی تھی پیاری سکون ہی سکون شہری ٹینشنوں سے دور اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دور سے یہ گھر جہاں ہم رہے ہیں آکے ریسٹ ہاؤس تو ہمارا کپلا روانہ ہوا نیچے بادلی بادل پوری وادی بادلوں سے بھری ہوئی تھی ہمارا راستہ بھی بادلوں سے بھرا ہوا تھا اوپر سے نیچے تک ویلی تک بادلی بادل تھے پھر ہم نے گاڑیوں سے اتر کے پیدل سفر شروع کیا اور ہم بادلوں سے گزرتے گزرتے آگے بڑھتے رہے اور یہ پانی نیچے جھرنے آ رہے تھے پہاڑوں سے اور دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہاں ہم نے تھوڑا سا سٹیک کیا پہاڑ اوپر اور ہم نیچے تھے پہاڑوں کے دامن میں ہم بھوم پھر رہے تھے کشمیر کو اسی لیے جنت بے نظیر کہا جاتا ہے یہاں نیچرل ہریالی ہے انسانی ہاتھوں کی منی یہ کچھ درپی ہے یہ پہاڑا بادل اور یہ گلیشیر کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے برف ہے اور ہم نے یہ ہائیکنگ کی کافی دور پیدل چلے اوپر تک گئے گلیشیر کے صبح گئے اور شام کو تقریباً واپس آئے ہم اور لنچ بھی ہم ساتھ لے گئے تھے سب کو ایک ایک چاول کا پیکٹ دیا گیا ڈبا اور ایک ایک جوس کا پیکٹ دیا گیا اور ساتھ پانی کی بوتلیں یہ خوبصورت مناظر دیکھئے بہتے جھرنے اور ان کی آواز جھرنوں کی بہت آنکھوں کو بھلا محسوس ہو رہا تھا اس کے لیے گاڑی نہیں ہوتی سپیشل جیپ کروانا پڑتی ہے آگے جانے کے لیے تو ہم سب پھر جیپوں میں گئے تھے اب یہاں رکون نہیں رہنا چاہے گا ہر ایک کا دل چاہے گا ہم یہاں رہیں سکون سے رہیں کشمیری عورتیں کہیں کہیں یہ پانی اٹھا کے نا یہاں سے گھڑے بھر کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں پر ریڈ کلر کے کپڑے تقریباً ایک قسم کا ریڈ کلر پہنا جاتا ہے خواتین میں کوئی ٹرینڈ ہے شاید پتہ نہیں یہ ایسا کیوں ہے ریڈ کلر پہننے کا بچوں کو بھی دیکھیں بڑی عورتوں کو بھی دیکھیں تو ریڈ کلر ویئر کیا ہوتا ہے انہوں نے واپسی پر ہم بہت تھک چکے تھے واپس ریسٹ ہاؤ جانے کے لیے بے چین تھے سیر تفری کے بعد شام کو ہم واپس پہنچے یہ ہمارا تین دن کا سفر تھا ایک دن گئے پھر تین دن وہاں سفر کیا پھر رات کو ہم تیسری رات کو ہم واپس ہو رہے ہیں سڑک کہیں سے تنگ تھی کہیں سے کچھی کہیں سے پکی تو یہ ہم واپس آگئے ہیں اب شام کا ٹائم ہے دیکھیں بادلی بادل ہیں ہوا تھنڈی ہے اور سکون ہے یہاں پر شہروں میں اپنی رونک ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو سکون ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا خاموشی ہے پانی ہے نیچر کے قریب ہو جاتا ہے انسان یہاں آ کر یہ بیپھرا ہوا نیلم دریا آنکھوں کو کتنا بھلا محسوس ہوتا ہے اور یہ پتھریلے راستے اوپر جاتے ہوئے پگڈنڈیاں میں رکھتے ہیں اور لوگ آ کے پھر بنا رہے ہیں سکون کا سانس لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ہر کوئی کشمیر کے حسن کو دیکھ کے مبہوت ہو جاتا ہے جیسا سنا ویسا ہی پایا بجپن سے سنتے آ رہے تھے کشمیر کی وادی جنت کی وادی ہے جہاں سکون ہو وہی جگہ جنت ہو جاتی ہے انسان کے لئے جیدت جاتے ایک حسین موڑ ہمارا منتظر ہوتا درختوں سے ہریالی سے بھرا ہوا پہاڑ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ تھے ہمارے دن بہت اچھے گزرے سکون تھا امید ہے آپ کشمیر کی سیر سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور پسند کیا ہوگا تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی